مانی چاہیے انڈیا کو ورلڈ کپ انڈیا میں لے گئے ہیں ورلڈ کپ کوپننگ میچ ہے کراؤڈ ہی نہیں ہے ان کو بجٹ دیتے بلکہ وہ آئی سی سی کو بجٹ دیتے ہیں آئی سی سی ان کو نہیں دیتی ایم سی جی کا میلون کا جب میں نے سٹیڈیوم دیکھا تو مجھے لگا کہ یار وہ بہت بڑا سٹیڈیوم ہے لیکن آج جب میں نے احمد آباد کا سٹیڈیوم دیکھا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا سٹیڈیوم ہے ہمارے ساتھ مزاک اڑھاتے تھے ملتان میں کراؤڈ نہیں آیا تھا یہ بی جی چاہی رچ بورڈ ہے یہ کیا ہے کراؤڈ ذرا بھی نہیں ہے بھائی جان رکھو ذرا صبر کرو ذرا حوصلہ رکھو نہیں مجھے نیندر موڈی سٹیڈیوم کیا وجہ اس کی وہ بہت بڑا ہے واسٹ ایسے لگتا ہے سوکر کا جیسے کوئی سٹیڈیوم ہو ایک طرف انڈیا کے پاس ترپن جو ہے وہ ایکٹیو سٹیڈیوم ہے اور یہ سب سے زیادہ جائے ہوئی انڈیا کی پاس جو ہے وہ ایکٹیو سٹیڈیوم ہے ترپن اس کے پاس نمبر دو پہ جو کنٹری آتا ہے وہ انگلینڈ آتا ہے جس کے پاس جو ہے تیس ایکٹیو سٹیڈیوم ہے ٹوٹل تیس اب تیس اور ترپن میں کتنا بڑا جو ہے فرق ہے وہ آپ سمجھ گئے ہوئے بہت کیا کہ یار ورڈ کپ دیکھنے انڈیا جانا چاہیے دل تو بہت بھئی انڈیا بھی نہ ہو کہیں بھی ورڈ کپ دیکھنا ہے بھئی پاکستان انڈیا ورسز انڈیا میں آج دیکھنا ہے کہ آج ویک ڈے بھی نہیں ہے اور انڈیا میں اتنے بہلے لوگ نہیں ہیں کہ ویک ڈے ویکنڈ پہ زیادہ کراؤڈ ہوتا ہے بہت آؤٹسٹرینڈنگ تھے اس طرح لگ رہا تھا جیسے کسی گولف کنٹری کے یا کسی ویل وہ تب پہلے سے ہی انڈیا ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کو پانچ مہینوں سے سیلریز نہیں دی گئیں اور اب پی سی بی نے کونٹریکٹ انڈیا بھیجوائے ہیں تاکہ کھلاڑی اس پر سائن کر سکیں ان کے ایکٹیو ہاں ہمارے پاس ٹوٹل تین چار سٹیڈیم ہے اور ان کی بھی کیا حالت ہے وہ آپ کے سامنے سوال جائے نمسکار دوستو تو دوستو جیسے آپ سبھی کو پتائے کہ اس بار جو وردہ بورا وہ بھارت کے اندر ہو رہا ہے نریندر مودی سٹیڈیم ہے گجرات کے اندر اور دوستو آپ کو کیا پتا ہے کہ نریندر مودی سٹیڈیم ہے سب سے نمبر ون بڑا سٹیڈیم میں ہے ہم سب سے بڑا سٹیڈیم جو وہ ہے وہ بھارت کا نریندر مودی سٹیڈیم ہے جو گجرات کے اندر ہے اور دوستو اس کی تاریخ صرف بھارت کے تا چھوڑو باہر بھار کے جتنے لوگ ہیں دیس ویدیس کے لوگ ہیں وہ سب ان کی تاریخ کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے سٹیڈیم کی جو لائٹنگ ہے جو دیکوریشن ہے اور جو جیتنے کے بعد وہاں کا محول ہوتا ہے اور لائٹنگ سانگ سب کچھ یہاں تک کہ جو ہمارا پاکستان وہ بھی اس کی تاریخ کر رہا ہے ایسا سٹیڈیم دیکھ کے پورا مطلع حیران ہو جاتا ہے کہ یہ ویدیس کا سٹیڈیم ہے اتنا ساندار سٹیڈیم بنایا گیا اور دوستو اس کی کی پیسٹی ہے ایک لاکھ باتری جو بیٹھنے کی کیپیسٹی ہے مطلب اتنے زیادہ لوگ بیٹھ سکتے ہیں ایک بار میں سٹیڈیم میں میچ کا آدم دیکھ سکتے ہیں تو دوستو چلیے دیکھتے ہیں پاکستان میڈیا کا کیا ریکشن ہے اور دوستو آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سسکرائب کر لینا ایسی نیوز دیکھنے کے لیے کچھ لوجک سے بات کر لیا گروہ مانا کہ انڈیانز نے ہمیں کہا تھا ملتان میں کراؤڈ نہیں ہے پر ذرا بات کی لوجک کو سمجھا کرو بات کی یہ لوجک سمجھا کرو جب آپ کہتے ہو کہ ورلڈ کپ کے اپنرز میں کراؤڈ آتے ہیں تو وہ کراؤڈ جو ہوتا ہے ہوسٹ نیشن جس کے میچز ہوتے ہیں جس ٹیم کے میچز ہوتے ہیں کراؤڈ برنا اس کا کام ہوتا ہے اب نیوزی لینڈ کا میچ ہے انگلینڈ کا میچ تو کراؤڈ برنا یہ انڈیا والوں کا کام نہیں ہے پہلی بات ہوئی ہے کراؤڈ جو گراؤڈ برنا ہے ابھی بھی وہاں انگلینڈ کے فینس نہیں ہیں نیوزی لینڈ کے فینس نہیں ہیں جتنے انڈیا کے فینس ہیں تو جس ٹیم کا میچ اور ہوتا ہے اسٹریلیا میں پاکستان انڈیا کا میچ ہوتا ہے کون گراؤڈ برتا ہے انگلینڈ میں میچ ہوتا ہے کون گراؤڈ برتا ہے پاکستان اور انڈیا کے میچز پہلی تو یہ بات لوجک لکھ کے لے لو جس کنٹری کا میچ ہوتا ہے کراؤڈ لانا کراؤڈ ہونا اس کے فینس کی رسپونسیبیلٹی ہوتی ہے پہلی بات دوسری بات یہ مجھ میری لکھ کے رکھ لو کہ آج ویک ڈے بھی نہیں ہے اور انڈیا میں اتنے ویلے لوگ نہیں ہیں کہ ویک ویکنڈ پہ زیادہ کراؤڈ ہوتا ہے جو ویکنڈ والے میچز ہوتے ہیں اب اگر انڈیا آج کا میچ وہ کر لیتا ویکنڈ پہ رکھ لیتا اپنے تو پھر پاکستان نیدر کے لینڈ کا میچ جس میں انڈیا کی پبلک آئے گی دیکھنے تو وہ بھلا پھر ویکنڈ سے ہٹ جاتا تو بھئی ان ساری باتوں کا بھی دہان رکھنا پڑتا ہے یہ باتیں بھی اپنے زیارہ موٹا دماغ جو ہے نا اس میں جو ہے نا یہ بھی رکھ لو تیسری بات کہ ہمیں ملتان میں کہا گیا تھا کراؤڈ نہیں ہے ویکران گپتہ جی نے بھی کہا تھا باکری چھارے لوگوں نے بھی کہا تھا ہمارا میچ تھا ہمارا میچ تھا تو اب اگر انڈیا کا میچ ہوتا ہے کراؤڈ نہیں آنا ہو جی ہمیں ایسا ہوا تھا تو یہ والے آپشنز نہ ڈونڈا کرو لوجک وائز بات کیا کرو اتنے والے نہیں ہیں پوزٹیو باتیں کرو آج کی کہ چالیس ہزار وومنز کو لانے کا بی سی سی آئی پلین کر رہے ہیں چالیس ہزار وومنز کو لانے کا پلین کر رہے ہیں دوسرا یہ یہ کوئی لہور ملتان والا گراؤنڈ تو ہے نہیں جا نیوزی لینڈ کے وجو پارک پورک ہوتے ہیں وہاں پہ دس ہزار بندہ بھی آ جائے نا آپ کو لگتا ہے واہ یار کراؤڈ فل ہو گئے گراؤنڈ فل ہو گئے بائی جن جہاں ایک لاکھ 32 ہزار کی کیپسٹری ہے پاکستان میں گزافی سٹیڈیم اور کراچی والے نیشنل سٹیڈیم کی پندرہ پندرہ سلے کے پچیس ہزار تک کیپسٹری ہے اگر فل ہو جائیں وہ بھی فل نہیں ہوتا ہے سپورٹ کیا کرو ہمارا زیادہ حق بنتا ہے انڈیا ہمارا پڑوسی ہے ہم سپورٹ کریں جیسے پاکستان میں سے کوئی اچھی کرکٹ کھیلتا ہے یا کوئی اچھی بات کرتا ہے یا کوئی پوزٹو بات کرتے تو انڈیا والے آتے ہیں سپورٹ کرتے ہیں اب آپ میں اس چینل کے نیچے بھی دیکھ لو وہ اب اپلاوڈ کرتے ہیں کہ اسمان بھئی آپ اچھی نیچرل نیوٹرل بات کرتے ہو جو کہ پاکستان کے لئے اچھی ہے میں چاہوں گے کہ آپ پہلے ویڈیو دیکھیں اور پھر بتائیں کہ آپ کو وینیو کیسے لگے اگر آپ کو نہیں پتا تو نیرندرہ موضی سٹیڈیم دنیا کا سب سے بڑا کرکٹ سٹیڈیم ہے جس کی کپیسٹی ایک لاکھ بتیس ہزار کرکٹ فینز ہے اور ورلڈ کپ 2023 میں نیوزیلینڈ وسز انگلینڈ پاکستان وسز انڈیا انگلینڈ وسز اسٹیلیا اور ورلڈ کپ کے فائنل سمیت پانچ بڑے میچز کو ہوسٹ کرنے والا ہے راجیف گاندھی انٹرنیشنل سٹیڈیم ہیدراباد راجیف گاندھی سٹیڈیم پہلی بار ورلڈ کپ میچز ہوسٹ کرنے جا رہا ہے لیکن خود انڈیا کا ایک بھی ورلڈ کپ میچ اس پینیو میں شیڈول نہیں کیا گیا اس گراؤنڈ میں ورلڈ کپ کے تین میچز کھیلے جانے والے ہیں جس کا سب سے بڑا فائدہ شاید پاکستان اٹھا سکتا ہے کیونکہ پاکستان کے دو میچز اسی گراؤنڈ میں شیڈول کیے گئے ہیں اور جس طرح سے پاکستانی ٹیم اوڈی اے میں پرفارنڈ کر رہی ہے وہ اس گراؤنڈ میں سری لنکا اور نیدر لینڈ کو ہارا کر اپنا مومنٹم اور کانفرنس بہت آگے لے جا سکتی ہے نمبر تری ہیماچل پرادیش کرکٹ ایسوسیشن سٹیڈیم دھرمشالہ جسے ایچ پی سی اسٹیڈیم بھی کہا جاتا ہے تائیس ہزار کپیسٹی کے ساتھ دنیا کے سب سے خوبصورت کرکٹ گراؤنڈ میں سے ایک ہے یہ سٹیڈیم برڈ کپ کے پانچ میچز ہوسٹ کرنے والا ہے جس میں سے ایک انڈیا کا ہے پیس گراؤنڈ کی پیچ بیٹنگ کی بجائے زیادہ تر پیس بولرز کو سپورٹ کرتی ہے نمبر فور ارون جیدل سٹیڈیم دیلی پچپن ہزار سیٹنگ کپیسٹی کے ساتھ ارون جیدل سٹیڈیم اس بار پیس گراؤنڈ کی پیچ بیٹنگ پرینڈلی ہے اور لانگیسٹ بانڈری سائز 68 میٹر ہے جس کا مطلب بیٹسمن آرام سے بانڈریز لگا سکتے ہیں بس بولرز کا یہاں بچنا تھوڑا مشکل ہے نمبر فائیو ایم اے چیدم بارم سٹیڈیم چننائی ساڑھے تینتیس ہزار کی کپیسٹی کے ساتھ چیدم بارم سٹیڈیم اس بار چوتھے منز ورڈ کپ کے پانچ میچز کو ہوسٹ کرنے والا ہے جن میں سے پہلا میچ انڈیا اسٹیلی کے خلاف کھیلے گا اور ورڈ کپ میں یہ دونوں ٹیمز اپنا خاتہ کھولیں گی نمبر سکس اکانا کرکٹ سٹیڈیم لکھناو پچاس ہزار سیٹنگ کپیسٹی کے ساتھ اکانا کرکٹ سٹیڈیم انڈیا کا پانچوں بڑا کرکٹ سٹیڈیم ہے جو ورڈ کپ دوزر تیس کے پانچ میچز کو ہوسٹ کرنے والا ہے ویسے تو اس گراؤنڈ کی پر زیادہ تر بولرز کو فیور کرتی ہے لیکن کبھی کبھی بیٹسمنگ بھی بولرز کو اٹیک کرتے نظر آئے ہیں نمبر سیون مہاراشترا کرکٹ ایسوسیشن سٹیڈیم پونے یہ ایم سی اے کہہ جانے والے سٹیڈیم اس بار پہلی بار ورڈ کپ کے میچز کو ہوسٹ کرنے جا رہا ہے جس کی سیٹنگ کپیسٹی تقریباً سینتیس ہزار ہے ایم سی اے سٹیڈیم ورڈ کپ کے ان پانچ میچز کو ہوسٹ کرنے والا ہے اور پچھ کی بات کریں تو کافی زیادہ بیٹنگ کو فیور کرتی ہے اور تھوڑی بہت سپینرز کے لئے بھی ہیلپ فول ہے نمبر ایٹ منگلم چیننہ سوامی سٹیڈیم بینگلورو چیننہ سوامی سٹیڈیم دنیا کا پہلا سٹیڈیم ہے جس میں لائٹ کے لئے پہلی بار سولر پینلز کا سسٹم لگایا گیا تھا چالیس ہزار سیٹنگ کپیسٹی کے ساتھ یہ سٹیڈیم اس بار ورڈ کپ کے پانچ میچز کو ہوسٹ کرنے والا ہے جس میں سے کچھ کانٹے دار مقابلے بھی شامل ہیں پچھ کی بات کریں تو سٹیڈیم کی پچھ زیادہ تر فلیٹ اور بیٹنگ کے لئے صحیح ہے لیکن بولنگ میں سپن سے زیادہ یہاں فاسٹ بولرز نے کافی اچھے ریکارڈ بنائے ہیں نمبر نائن وینکلی سٹیڈیم مونوئی انڈین پینس کے لئے سب سے یادگار سٹیڈیم وینکلی سٹیڈیم ہے کیونکہ اس میں انڈیا نے 2011 کا ورڈ کپ جیتا اور اس بار ورڈ کپ میں سیمی فائنل سمیت پانچ میچز کو ہوسٹ کرنے جا رہا ہے 32000 کی کپیسٹی کے ساتھ سٹیڈیم کی پچھ زیادہ تر بیٹنگ فرینڈلی ہے اور بانڈریز بھی اتنی بڑی نہیں ہیں جس کے وجہ سے بیٹسمن آرام سے شارٹس لگا سکتے ہیں نمبر ٹین ایڈین گارڈن سٹیڈیم کول کا تھا وہی سٹیڈیم جس میں 2016 کا فائنل ہوا تھا اور کارلک بریٹس ویٹ نے چار چھکے لگا کر اس ورڈ کپ میں ویسٹ انڈیز کو چیمپئن بنایا تھا یہ دنیا کا تیسرا بڑا کرکٹ سٹیڈیم ہے جس کی سیٹنگ کپیسٹی 68000 ہے جو آگے جا کر شاید ایک لاکھ تک اسپینٹ کی جا سکتی ہے اس بار سیمی فائنلز میٹ یہ سٹیڈیم پانچ ورڈ کپ میچز کو ہوسٹ کرنے والا ہے اور پچھ ریپورٹ کی بات کریں تو زیادہ تر بیٹرز کو فیور کرتی ہے اچھا آپ نے چار سے پانچ سٹیڈیم دیکھیں ہیں سب سے اچھا سٹیڈیم آپ کو کون سا لگا مجھے ایدر آباد تھا مجھے نریندر موڈی سٹیڈیم مجھے مجھے بھی پرسنلی نریندر موڈی سٹیڈیم ہی زیادہ پسند آئے ہیں بہت اچھا ہے اس میں کپیسٹی بہت زیادہ ہے کراوڈ بھی بہت ہوتا ہے اور شور بھی بہت ہوتا ہے اس وجہ سے میچ دیکھنے میں بہت مزا ہے جتنا زیادہ کراوڈ ہوگا میچ دیکھنے کا بھی اتنا زیادہ مزا ہے گا لیکن افسوس کی بات ہے کہ ابھی تک انڈیا کی گورنمنٹ نے پاکستان کے کرکٹ فانس کو اور یہاں کے جرنلسٹ کو ویزاز نہیں دیے تمام ویزاز اپلیکیشن ریجیکٹ ہو گئی ہیں ہاں ہاں اس وجہ سے ہمیں اپنے حکومت سے درخواست ہے کہ پاکستان کو بھی یہاں انڈیا کو بھی پاکستان آن چاہیے اور یہاں بھی میچیز ہونا چاہیے انڈیا ٹیم کو بھی یہاں آنا چاہیے اچھا ایسا کوئی سٹیڈیم پاکستان میں موجود ہے جس طرح کا نریندر موڈی سٹیڈیم ہے نہیں ایدھر نہیں ہے کوئی نیسا سٹیڈیم نہیں ہے ایسا نہیں ہے لیکن بند سکتا ہے اگر ہماری گورنمنٹ زیادہ اچھیومنٹ کرے تو بن سکتا ہے ایسا سٹیڈیم بن سکتا ہے ابھی ہمارے سٹیڈیم پہ کام چلنا ہے لیکن اگر کوشش کرے تو نریندر موڈی جیسے سٹیڈیم یہاں بھی ہو سکتا ہے سٹیڈیم دیکھے آپ نے انڈیا کے کیسے لگے بہت بہت آؤٹسرینڈنگ تھے اس طرح لگ رہا تھا جیسے کسی گولف کنٹری کے یا کسی ویل پہلے سے ہی انڈیا ہے لیکن بہت اچھے تھے بہت ہمارے سے دیکھا جائے تو بہت سچے ایک بجا یہ بھی ہے کہ ان کے اوپر جو آئی سی سی ان کو بجٹ دے بلکہ وہ آئی سی سی کو بجٹ دیتے ہیں آئی سی سی ان کو نہیں دیتے تو اس وجہ سے وہ ان کا بنتا بھی ہے اس طرح کے سٹیڈیم آپ کو کیسا لگا جیسے ہم دیکھتے تھے کہ انگلینڈ کے سٹیڈیم اچھے ہوتے ہیں اسٹریلین نیوزیلینڈ کے اچھے سٹیڈیم ہوتے تھے ہمارے مطلب کے بنگلہ دیش پاکستان انگلینڈ یہاں کے سٹیڈیم انگلینڈ کے انڈیا اتنے اچھے سٹیڈیم نہیں ہوتے تھے لیکن اب انڈیا کے جو نریندر موضی کا جو یہ سٹیڈیم بنے مطلب کے جتنے بھی سٹیڈیم سے ورلڈ وائٹ دیکھا جائے تو سب سے زیادہ سٹریند ہے اس سٹیڈیم میں تو مطلب کے بہت اچھا لگے اور مطلب کے جو بھی ہم ادھر ورلڈ کپ دیکھیں گے مزہ آئے گا بہت اچھا لگے گا اچھے سٹیڈیم میں جب میچز ہوتے ہیں تو بہت زیادہ کروڈڈ لوگ ہوتے ہیں اور کروڈڈڈ لوگ ہوتے ہیں اور کروڈڈڈ میچز ہائپ زیادہ ہوتے ہیں ان میچز کی جیسے پاکستان اور انڈیا کا میچ ہے موڈی سٹیڈیم میں تو بہت زیادہ ہائپ ہوگی بہت زیادہ مزہ آئے گا زیادہ کروڈ ہوگا اتنا زیادہ میچ کو انجوائے کیا جائے گا اتنا ہی انجوائے کیا جائے گا جتنا کروڈ ہوتے ہیں اور پھر انڈیا میں انڈیا کے خلاف ہم اپنے سٹارز کو کہتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ یہاں سے آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں سب سے بہت سٹیڈیم کونسا لگا مجھے دہلی والا میرے کیال سے دہلی والا تھا نا وہ جو دھرماسٹا وہ کیا نام ہے وہاں کا اور دوستو آپ کو کیا پتہ ہے کہ پاکستان بھارت کا جب میچ ہوتا اگر اس کے اندر ہوئے گا تو اتنا زیادہ کروڈ پورا فول رہے گا ایک لاکھ 32 ہجار لوگ دیکھیں گے اس میچ کو جو ہمارے لئے بہت پراؤڈ بھارت نمبر ون رینکوں پہ پہنچ چکے ہیں چونکہ ہمارے لئے بہت پراؤڈ کی بات ہے اب وہ کوئلی فائی کر چکے سیمی فائنل کے لئے بس دیکھنا یہ ہے بھارت نمبر ون پہ آگے بنی رہتی ہے سیکنڈ نمبر پہ آتی ہے ساؤت افریقہ بھی کافی اچھے فور میں چل گیا دوستو اور اگلا میچ جب ہوگا ساؤت افریقہ ساتھ تو پتہ چلے گا اگر بھارت جیتتی ہے تو وہ نمبر ون پہ رہے گی اور ڈائیٹ کولیفائی کر دے گی اور نمبر ون کی ٹیم ہی بنی رہے گی اگر دوستو آپ کو اچھی لگے ہو تو پلیس کو لائک کر دینا کمنٹ ضرور کرنا اپنی راج ضرور بتانے کی کیا لگتا ہے کیا ہوگا اور سبسکرائب کر لینا ایسی نیوز دیکھنے کے لیے اور دوستو ایک لائک ضرور کر دینا کیونکہ لئے یار ویڈیو بہت محنس سے بناتی ہے بہت زیادہ ریسارچ کر کے لانے پڑتا ہے بہت محنس لگتی ہے تو آپ کا ایک لائک میرا کونٹ پر بلا دے گا باقی ملتا ہے اگلی ویڈیو میں جاہین جاہبارت